دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے سوفٹیئر کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں جو ایک پیڈ سوفٹیئر ہے لیکن آپ اس کا یوز بلکل فری میں کر سکتے ہو اور اپنے یوٹیوب چینل پر چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم بلکل آسانی سے کمپلٹ کر سکتے ہو دوستو بتانا چاہوں گا کئی سارے ایسے یوٹیوبر ہیں جو اس سوفٹیئر کا یوز کر کر آپ کو ووش ٹائم سیل کرتے ہیں آپ سے چھ ہزار سات ہزار یہاں تک کی دس زار روپے بھی چارج کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کراتے ہیں لیکن اب آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی کو ایک پیسہ دینے کی جرت نہیں پڑے گی آپ خود سے ہی اپنے یوٹیوب چینل پر چار ہزار گھنٹے کا نونڈروپ ووش ٹائم کمپلٹ کر سکتے ہو کیونکہ دوستو اس سوفٹیئر کے مادیم سے جو بھی ووش ٹائم آپ کے یوٹیوب چینل پر کمپلٹ ہوتا ہے وہ بلکل نونڈروپ ہوتا ہے ایک سیکنڈ بھی آپ کا ڈروپ نہیں ہوتا تو اس لیے اگر آپ کے یوٹیوب چینل پر بھی چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم ابھی تک کمپلٹ نہیں ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آپ کمپلٹ ووچ کیجئے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اور دوستو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ویڈیو کر رہے ہو تو اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور نولیج فل ویڈیو کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کر بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے کیونکہ ہم یہاں پر یوٹیوب سے ریلیٹڈ اس پرکار کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ہم کس طرح سے اس پیڈ سوفٹیئر کو فری میں یوٹیوب کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو بھی یوٹیوبر اس سوفٹیئر کے مادیم سے آپ کو ووچ ٹائم سیل کر رہے ہیں ان کا میں نام بھی لسکتا ہوں لیکن میں یہاں پر کسی کنٹرورسی میں نہیں پڑنا چاہتا اس لیے دوستو آپ خود سمجھدار ہو ایسے سبھی یوٹیوبر سے بچیے اور اس پیڈ والے سوفٹیئر کو آپ فری میں خود سے یوٹ کیجئے اس ویڈیو کو ووچ کرنے کے بعد اس سوفٹیئر کو یوٹ کرنے کے لیے آپ کو پی سی یا پھر لیپ ٹاپ کی ریکوارمنٹ ہوگی اگر آپ کے پاس پی سی یا پھر لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ اپنے کسی فرنڈ سے ایک دن کے لیے لے سکتے ہو یا پھر آپ اپنے نزدیک کسی سائبر کیپے میں جا کر اس کا یوٹ کر سکتے ہو تو چلیے دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور جانتے ہیں اس سوفٹیئر کو کس طرح یوٹ کر سکتے ہیں کون سا یہ سوفٹیئر ہے اور کس طرح سے یہ سوفٹیئر ووچ ٹائم انکریز کرتا ہے دوستو اس سوفٹیئر کے بارے میں میں آپ کو تین اسٹیپس میں جانکاری دینے والا ہوں سب ہی اسٹیپس کے بارے میں بلکل ڈیٹیل میں اور باریکی سے جانکاری دینے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو کمپلٹ ووچ کیجئے آپ کو سب کچھ آسانی سے سمجھ آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم پہلے اسٹیپ کو کمپلٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو دو چیزوں کو انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے لیپ ٹاپ میں گوگل کروم کو یہاں پر انسٹال کرنا ہے اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں پہلے سے ہی گوگل کروم انسٹال ہے تو آپ کو پھر انسٹرول کرنے کی جرت نہیں ہے اگر انسٹرول نہیں ہے تو سیمپل ہی آپ کو کسی بھی براؤزر کو ا��ن کرنا ہے یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے گوگل کروم جیسے آپ گوگل کروم سرچ کروگے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو سب سے اوپر گوگل کروم ویب براؤزر یہ وہالا اپسن آپ کو ملے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کروگے یہاں پر نیکس پیج آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کو download chrome والا option ملے گا اس پر آپ کو simply click کر دینا ہے جیسے آپ اس پر click کروگے کچھ سیکنڈ میں google chrome آپ کے laptop میں install ہو جائے گا یہاں پر آپ کو اس arrow پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو install ہو گیا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے اس کے بعد آپ کو simply اس پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو run پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو کچھ second wait کرنا ہے آپ دیکھ پارے ہو یہ install یہاں پر ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو کسی بھی ایک gmail id سے اس کو login کرنا ہے یہاں پر وہ سبھی gmail id automatic آ جائیں گی جو بھی آپ نے اپنے laptop میں پہلے سی login کی ہوں گی تو یہاں سے آپ کسی بھی ایک gmail id کو select کر لیجئے یہاں پر دوستہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ google chrome یہاں پر open ہو چکا ہے install ہو چکا ہے یہاں پر میں آپ کو باہر بھی اس کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ یہاں پر install ہو چکا ہے google chrome کو install کرنے کے بعد اب آپ کو اس software کو install کرنا ہے جس software کے مادیم سے آپ کے youtube چینل پر 4000 گھنٹے کا worst time complete ہونے والا ہے وہ بھی بلکل non drop worst time یہاں پر دوستہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ software یہاں پر میں نے open کر لیا ہے اس software کا link میں آپ کو اس ویڈیو کا description میں share کر دوں گا وہاں پر click کر کے آپ اس software کو آسانی سے install کر سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو chrome profile generator یہاں پر آپ کے سامنے download 361kb اس پر آپ کو click کرنا ہے اس کو آپ کو cut کر دینا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو your download is starting یہاں پر download ہونا start ہو چکا ہے یہاں پر ہم arrow پر click کرتے ہیں اور check کرتے ہیں یہ download ہوا ہے ایفر نہیں ہوا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو یہ only 361kb کا ہے تو یہ intently download ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو isolate click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو run پر click کرنا ہے جیسے آپ run پر click کروگے یہاں پر اس طرح bir pop up آجائے گا لیکن یہاں پر آپ کو اس pop up پر ابھی کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو cut کر دینا ہے یہاں پر آپ کو جانا ہے فائل مینجر میں فائل مینجر میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ والے آپسن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو کروم پروفائل جنریٹر اس کو آپ کو یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ کو بلکل باہر آ جانا ہے اور یہاں پر اس کو سمپل ہی پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر کروم پروفائل جنریٹر آ چکا ہے اب یہاں پر آپ کو کروم پروفائل جنریٹر پر دو بار کلک کرنا ہے جیسے آپ دو بار کلک کروگے اگین یہاں پر رن والا اپسن آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اگین یہ پوپ اپ آ جائے گا جو پہلے آپ کے سامنے آیا تھا اب یہاں پر دوستو بتانا چاہوں گا جو یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے جو بھی آپ اپنے لیٹ ٹوپ میں کروم براؤجر جنریٹ کروگے ان کروم براؤجر کو آپ کتنے نمبر سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو جیسے کی کروم براؤجر ایک کروم براؤجر دو کروم براؤجر تھری اگر اس طرح آپ کرنا چاہتے ہو تو ایک یہاں پر آپ فل کر دیجئے اگر آپ دس سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر دس فل کر دیجئے اس کے بعد دس گیارے بارہ تیرہ اس طرح اسٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر میں ابھی ون فل کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیکسٹ آپسن ملے گا جہاں پر آپ کو دس نمبر دکھائی دے گا یہاں سے آپ کو وہ نمبر پھل کرنا ہے جتنے نمبر آف Chrome Browser آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہو اپنے لیپ ٹوپ میں ایک ساتھ یہاں سے آپ 100 Chrome Browser 500 Chrome Browser جتنے نمبر آف Browser آپ چاہو اتنے یہاں سے آپ جنریٹ کر سکتے ہو لیکن یہاں پر میں ابھی Only 5 Chrome Browser جنریٹ کروں گا صرف آپ کو بتانے کے لیے لیکن جب آپ کو اس software کو use کرنا ہے اس سمیں آپ minimum 50 Browser یہاں پر جنریٹ کیجئے جس سے کہ آپ کا جو worst time ہے وہ جلدی سے جلدی complete ہو جائے تو یہاں پر میں ابھی 5 fill کر دیتا ہوں 5 fill کرنے کے بعد آپ کو اس والے option پر click کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو completed یہاں پر آپ کو ok پر click کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ کو simply cut کر دینا ہے یہاں پر 5 Chrome Browser جنریٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہو 1, 2, 3, 4, 5 تو اس طرح سے آپ easily یہاں پر number of Chrome Browser جنریٹ کر سکتے ہو دوستو جیسی آپ number of Chrome Browser جنریٹ کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کو سبھی Browser پر ایک ہی کر کر click کرنا ہے سبھی میں آپ کو VPN کو add کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں example کے لیے Chrome Browser 005 پر click کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک VPN کو ابھی add کروں گا یہاں پر آپ کو جیسے آپ اس Chrome Browser کو open کرو گے پلس والے icon پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو type کرنا ہے genmate genmate Chrome extension یہ آپ کو type کر کے search کرنا ہے یہاں پر آپ کو سب سے اوپر free VPN genmate best VPN for Chrome اس پر click کرنا ہے جیسے آپ اس پر click کرو گے یہاں پر ایک page آپ کے سامنے open ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک option cıحراب add to Chrome اس پر آپ کو click کرنا ہے اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو add extension پر click کرنا ہے جیسے آپ add extension پر click کرو گے یہ VPN یہاں پر install ہو کر آپ کے اس MORE Chrome Browser میں add ہو جائے گا یہاں پر آپ کو قٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ کو پن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر جو بھی آپ نے وی پین انسٹال کیا تھا وہ پن ہو چکا ہے اس پر جیسے آپ کلک کروگے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو ابھی یہ وی پین ہمارے کروم براؤجر سے کنٹ نہیں ہے اس کو آپ کس طرح کنٹ کر سکتے ہو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو اس کو سمپل ہی انسٹال کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو پن کر دینا ہے اس طرح سے آپ کو سب ہی کروم براؤجر میں جا کر سب ہی میں اس وی پین کو انسٹال کرنا ہے سب ہی میں اس وی پین کو پن کرنا ہے اب آپ کو اس کو کنٹ کس طرح کرنا ہے وہ ہم جان لیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو صرف ایک کروم براؤجر میں ہی کنٹ کر کے دکھاؤں گا لیکن اس پروسس کو آپ کو سب ہی کروم براؤجر میں یوز کرنا ہے اپلائی کرنا ہے جیسے کہ میں نے اس میں اس وی پین کو ابھی ایڈ کیا تھا اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر آپ کو اس والے آپسن پر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ نے اس وی پیئن کو پنک کیا تھا اس والے آپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اس سرکل والے آپسن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے یہاں پر یہ کنکت ہو جائے گا Built یہ وی پیئن یہاں پر ہمارے Chrome Browser 5 نمبر سے کنکت ہو جکا ہے جو ہم نے براؤجر 5한 آفن کیا تھا اگر آپ چاہو تو اس کے location کو بھی change کر سکتے ہو آپ کو جرمن والے آپسن پر کلک کرنا ہے یہاں پر بہت سارے کنٹری آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ یہاں پر الگ الگ کنٹری کو الگ الگ کروم براؤزر میں سلٹ کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر میں رومانیا کو سلٹ کرتا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہو یہ رومانیا یہاں پر آ چکا ہے اور یہ ویپین یہاں پر اگین سٹارٹ ہو چکا ہے اس طرح آپ کو اس ویپین کو سبھی کروم براؤزر میں کنٹ کرنا ہے سبھی میں آپ کو الگ الگ لوکیشن سلٹ کرنا ہے تو اس طرح یہ پہلا سٹیپ ہمارا کمپلٹ ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے بارے میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر نوٹ پیڈ کو اوپن کرنا ہے سبھی لیپ ٹوپ میں یہ نوٹ پیڈ ہوتا ہے آپ کو سیمپل ہی یہاں پر سلٹ کرنا ہے نوٹ پیڈ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں آ چکا ہے یہاں پر میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے ایڈ در ایٹ ای کو اس کے بعد اسپیس یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے آف اس کے بعد انٹر اور یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے اسٹارٹ اسپیس اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو بھی آپ نے کروم براؤزر جنریٹ کیے تھے کسی بھی ایک کروم براؤزر پر آپ کو کلک کرنا ہے سو مور والے اوپسن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو رینیم والے اوپسن پر کلک کر کے جو بھی اس کروم براؤزر کا نام تھا کروم 001 اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے یہاں پر آپ کو سمپل ہی پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پر ایک اسپیس دینا ہے اور یہاں پر آپ کو یوٹیوب اپلیکیشن میں جانا ہے جو بھی آپ کی ویڈیو ہے جس ویڈیو کے مادیم سے آپ اپنے یوٹیوب چینل پر چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم انکریز کرنا چاہتے ہو اس ویڈیو کے لنک کو آپ کو کاپی کرنا ہے یہاں پر میں اگزامپل کے لیے کوئی بھی ایک ویڈیو ابھی لے لیتا ہوں جیسا کہ اس واری ویڈیو پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر میں شیئر پر کلک کر کے اس ویڈیو کے لنک کو کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد آپ کو اگین نوٹ پیڈ میں جانا ہے یہاں پر آپ کو اس لنک کو سمپل ہی پیسٹ کر دینا ہے جو بھی آپ نے کاپی کیا تھا لنک کو پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس کو کمپلٹ کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سائن میں کلک کرنا ہے پھر سے آپ کو انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ کو اگین پیسٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اتنی بار پیسٹ کرنا ہے جتنے آپ نے کروم براؤزر جنریٹ کیے تھے میں نے پانچ کروم براؤزر یہاں پر جنریٹ کیے تھے میں یہاں پر پانچ بار اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پر دوستو بتانا چاہوں گا ہم نے یہاں پر ایک ویڈیو کا لنک کو کاپی کیا ہے اسی لنک کو یہاں پر میں نے پانچ بار پیشٹ کر دیا ہے اب یہاں پر جو بھی ہمارے براؤزر تھے 1,2,3,4,5 تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر نمبر چلنج کرنا ہے یہاں پر 2 ہو گیا اس کے بعد یہ 3 ہو گیا پھر 4 ہو گیا اور یہ 5 ہو گیا یہاں پر 5 کروم براؤزر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے جتنے بھی براؤزر آپ نے جنریٹ کیے ہیں جو بھی ان کے نمبر ہیں وہ سب ہی نمبر یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے جو تیسرے نمبر کا براؤزر ہے اس میں آپ کسی اور ویڈیو کو پلے کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو سمپلی اس لنک کو کٹ کرنا ہے اور یہاں پر اس ویڈیو کے لنک کو پیشٹ کر دینا ہے جس ویڈیو کو آپ یہاں پر پلے کرنا چاہتے ہو یہاں پر میں ابھی کسی اور ویڈیو کا لنک کوپی کرتا ہوں اس پر میں نے کلک کیا شیئر پر کلک کیا اور یہاں پر میں اس ویڈیو کے لنک کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کاپی پر میں نے کلک کر کے اس ویڈیو کے لنک کو کاپی کر لیا ہے آپ کو اگین یہاں پر نوٹ پیڈ میں آنا ہے اور اس لنک کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ چاہو تو الگ الگ کروم براؤجر میں الگ الگ ویڈیو کو بھی پلے کر سکتے ہو یہ سب کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو فائل پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو سیو ایز پر کلک کرنا ہے save as پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈیسٹوپ پر کلک کرنا ہے ڈیسٹوپ پر کلک کرنے کے بعد جو بھی نام آپ اس پولڈر کا دینا چاہتے ہو اپنی چوائس کے اکورڈنگ کوئی بھی نام یہاں پر آپ دے سکتے ہو یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں watch time increase لیکن یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے جو بھی نام یہاں پر آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہو جو بھی نام آپ اس پولڈر کا رکھنا چاہتے ہو اس کے پیچھے آپ کو ڈاٹ لکھنا ہے ڈاٹ کے بعد آپ کو یہاں پر بی اے تی لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو سیمپلی save پر کلک کرنا ہے جیسے آپ save پر کلک کروگے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو دوستو یہ فولڈر یہاں پر آ چکا ہے watch time increase کے نام سے اب یہاں پر آپ کو جو بھی آپ نے یہ فولڈر create کیا ہے watch time increase کے نام سے اس پر آپ کو دو بار کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر دو بار کلک کروگے اب یہاں پر آپ جادو دیکھئے دوستو سب بھی ویڈیو یہاں پر اٹومیٹک سب بھی کروم براوزر میں پلے ہو جائیں گی یہاں پر میں سب براوزر کو آپ کے سامنے اوپن کر کر دکھا دیتا ہوں میں نے سب بھی کی وویس یہاں پر پہلے سی آف کی ہوئی ہے کیونکہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں وہ وویس سنائی دے گی آپ کو یہاں پر آپ دیکھ پارے ہو یہ ویڈیو یہاں پر پلے ہو چکی ہے میں دوسرے کروم براوزر کو اپن کرتا ہوں یہاں پر یہ ویڈیو پلے ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ ویڈیو پلے ہو چکی ہے اور یہاں پر میں پہلے نمبر براوزر پر کلک کرتا ہوں یہاں پر بھی ویڈیو پلے ہو چکی ہے یہاں پر دوستو آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک کلک میں سب براوزر پر یہ ویڈیو پلے ہو گئی اس طرح سے آپ 4000 گھنٹے کا ووش ٹائم اپنے یوٹیوب چینل پر آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہو آپ چاہو تو دو گھنٹے میں چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم کمپلیٹ کر سکتے ہو چاہو تو آپ ایک دن میں اپنے یوٹیوب چینل پر چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم کمپلیٹ کر سکتے ہو اور دوستو بتانا چاہوں گا اس طریقے سے جو بھی ووش ٹائم آپ کے یوٹیوب چینل پر کمپلیٹ ہوگا اس میں سے ایک سیکنڈ بھی آپ کا ڈراؤپ نہیں ہوگا یہ نون ڈروپ واش ٹائم ہوتا ہے اس سافٹیئر کا یوز کر کر بہت سارے یوٹیوبر آپ کو واش ٹائم سیل کرتے تھے آپ کے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کراتے تھے لیکن اب آپ کو کسی کو بھی ایک روپے ایک پیسہ دینے کی جرت نہیں ہے آپ خود سے ہی اس سافٹیئر کا یوز کر کر اپنے یوٹیوب چینل پر چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم آسانی سے ایزی طریقے سے کمپلٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے دوستو بلکل آسانی سے بلکل ایزی وے میں اور بلکل فری میں اپنے یوٹیوب چینل پر چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم کمپلٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور نالیجفل ویڈیو کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کر بیل آئیکن کو پریش ضرور کر دیجئے جس سے کہ آپ کو ہماری لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سب پہلے مل جائے تو ملتے ہیں دوستو پھر سے ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے جائہین جہ بھرہ دوستو